بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سوال ہے کہ شب مراج کو کون کون سی عبادت کرنی چاہیے میرے بائیوں اور بہنوں شب مراج کو ہم سب کو چاہیے سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر زیادہ سے زیادہ دل کے ساتھ اور آرام سکون کے ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کچھ وقت قرآن عظیم کو دیکھیں اور قرآن کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی ذکر کچھ لمحے پڑھیں اور اس کے بعد سب سے بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے دو رکت نمازیں توبہ پڑھیں دو نفل پڑھیں اس میں کوئی بھی صورت پڑھ لیں اور بعد میں اللہ سے کہیں اے میرے رب میری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہر دن ہر رات کو جانتا ہے میری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو پسند کرتا ہے دیکھ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے تو دو نفل پڑھ کر اللہ سے باتیں کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو یہ کچھ عبادتیں ہیں اگر آپ انہیں عبادتوں کو کریں گے تو اللہ کریم آپ سے بڑا راضی ہوگا میرا رب آپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور جو آپ شبہ مراج میں دعا مانگیں گے اللہ آپ کی ان دعاوں کو بڑی برکتوں سے بڑی رحمتوں سے نوازے گا اور آپ کی آنے والی زندگی میں اللہ بڑی خوشیاں تا کرے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ لمحے ہر رات ہی اللہ کی یاد اور ذکر میں گزارہ کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل والا بنا دے آمین